Confuse the people with your silence and shock them with your results. محنت ہمیشہ خاموشی سے کریں اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دیں. ہماری کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے دل میں رکھیں لوگوں کے ساتھ زیادہ شیئر نہ کریں تو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں پانچ ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے شیئر کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی رکھ جائیں. ویڈیو کے سب پوائنٹس ایمپورٹنٹ ہیں. سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ولوگ. اسلام علیکم ایوریون. اسیس سانہ. ویلکم بیک اگین. ایم فائن. الحمدللہ. ہوپفولی یو آر اللہ دوئنگ گوڈ. ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے. بچیوں کو میں یونی فارم دے کر آئی تھی کہ آپ لوگ چینج کر رہے ہیں. اتنی دیر تک میں ان کا لنچ باکس ریڈی کر رہی تھی. موسٹ اف تا ٹائم لنچ باکس میں نے آلوڈی رات کو ہی پریپیئر کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن آج کیونکہ مجھے سانڈوچز بنانے تھے اس لیے تو صبح ہی پریپیئر ہو سکتے ہیں. اور اگر مجھے ان کو فرائز دینے ہوں تو کاٹ کے میں انہیں رکھ لیتی ہوں فریج میں اور صبح میں اسے فرائے کرتی ہوں. سو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لنچ باکس رات کو ہی پریپیئر ہوتا ہے اور کبھی کبھار مجھے اسے صبح ریڈی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ میں بچیوں کی ڈائٹ کے حوالے سے تھوڑی کانشیس ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جنگ فوڈ سے انہیں دور رکھوں اور ہوم میٹ فوڈ ہی پریفر کرتی ہوں. اکثر مدرز بچوں کو پیسے دے دیتی ہیں کیونکہ آئیشہ کافی ٹائم بتا رہی ہوتی ہے کہ ممہ میری سب فرنڈز پیسے لے کر آتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ تو روز ہوم میٹ کھانا ہی لے کر آتی ہو. میں میکسیمم ان کو دس دن میں یا پندرہ دن میں ایک دفعہ پیسے دیتی ہوں کہ چلو آج آپ بھی انجوئے کرو تھوڑا اور جنگ فوڈ یا پھر لیز وغیرہ اس طرح کی جو ہوتی نا سناکس وہ لے لیتے ہیں بچے. اینی ہاؤ یہاں پر میں نے نا پوٹیٹو بوائل کر کے رات کو آلرڈی رکھے ہوئے تھے صوبہ میں نے ایگ فرائی کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا تاکہ تھوڑا ہیلڈی ہو جائے ایگ تو بہت ہیلڈی ہوتا ہے بچوں کے لیے تھوڑا سا سیلڈ ایڈ کر لیں اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں ادروائی سکپ کر سکتے ہیں. فائیو منٹس کے لیے میں نے اسے کرافٹر میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو میٹیریل ہے وہ ادھر ادھر نہ گیرے. سو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پلیز مجھے کومنٹس میں سجسٹ کیجے گا کہ اپنا ٹاپک میں ڈائریکٹ سٹارٹ کر دوں جیسے کہ میں لاسٹ سات آٹھ ولوگ سے کر رہی ہوں یا پھر میں اپنی تھوڑی سی روٹین آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا کروں جیسے کہ میں نے ابھی ولوگ میں سٹارٹ کیا تھا یا پھر to the point اپنے ٹاپک سے سٹارٹ لوں اور throughout ولوگ اسی پر رہوں. سو پلیز مجھے ضرور سجسٹ کیجے گا through your comments I'm waiting for your opinion یہاں پر لنچ باکسز اور بریکفاسٹ ریڈی ہو گئے تھے میں بچیوں کو سکولز اور میاں جی کو کالج بھیجنے کے بعد وائس آور کر رہی ہوں پہلے میں اکثر سو جاتی تھی ان کو بھیجنے کے بعد لیکن جب سے یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہے نا تو کافی محنت اس میں کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس لیے نا آپ مجھے ولوگ اور ایڈٹنگ اور یہ سب چیزیں کرن ہی ہوتی ہیں اس لیے مجھے سونے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اور سونے کے ساتھ ساتھ مجھے سیلف کیر کا بھی بلکل ٹائم نہیں مل رہا میں پہلے جم بھی چلی جاتی تھی یا ایکسرسائز کر لیتی تھی واک کر لیتی تھی لیکن اب کچھ دن سے یہ سب چیزیں میری کٹ آف ہوئی ہوئی ہیں دیکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اپنے کیریکٹر اپنے بیہیویر اور نیچر کے حساب سے ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور آپ اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کو ایک ہی طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے ہر بندے سے آپ ہر بات نہیں کر سکتے اور اگر آپ کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے یہاں ہر کوئی اپنی پریشانیوں کا بوجھ اٹھا کر پھیر رہا ہے اور اگر کوئی ایسا مل جائے جس کے ساتھ ہم اپنی پرابلمز شیئر کر سکیں تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے ویسے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ خوشیاں شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں اور مسائل شیئر کرنے سے کم ہوتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو مجورٹی آف دو پیپل کی اگر بات کی جائے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے آپ کو مخلصانہ مشورہ دینے کی بجائے اس مسئلے کا تماشا بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں میں یہاں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن مجورٹی ایسی ہوتی ہے جو زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک کر زیادہ خوش ہوتے ہیں یعنی کسی کو اپنے زخم دکھانے یا اپنے دکھ اپنے مسائل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انٹل کے سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہو دل سے خالص ہو یا آپ کا کوئی سگاہ خونی رشتے دار ہو اور وہ بھی مخلص والا یہ نہیں کہ صرف باتیں کرنی ہیں اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں جب بھی آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پرابلم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں سے 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو وہ اپنی لائف میں بیزی ہیں ان کو آپ کے مسئلے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الٹا آپ کے مسائل بتانے پر ان پر خوش ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے آپ تکلیف میں ہیں آپ بھی کسی نہ کسی مسئلے یا الجھن میں ہیں صرف وہی نہیں ہیں مطلب انہیں نہ ایک قسم کی انر سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ چلو کوئی اور بھی ہے جو مسئلے مسائل میں گھیراوا ہے ہمارے ساتھ کا ہے صرف ہمی مسئلوں کا شکار نہیں ہے یہاں اپنے مسئلے بتا کر تماشا بننے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی اگر آپ کی زندگی میں کچھ بڑے گولز ہیں کچھ پلانز ہیں کچھ امبیشنز ہیں آپ کے تو اس وقت تک ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جب تک آپ انہیں اچیو نہیں کر لیتے کیونکہ اگر آپ نے اپنا گول اپنا پلان کسی کو بتا دیا اور اللہ نہ کرے آپ اسے اچیو نہ کر سکے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے آپ کا ایسا ایمیج بننا شروع ہو جائے گا کہ یہ بندہ یا بندی تو بس شیخیاں مارتی ہیں کرنا ورنہ اس نے کچھ نہیں ہے بس باتیں کرنی ہیں سپوز یہاں آپ کو ایکزمپل لے سکتے ہیں لائک اگر آپ نے اپنے بچے کو ایف ایس سی میں اچھے مارکس آپ کے بچے نے لے لیے اور میڈیکل میں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے اور سب کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے اور سب نے آپ کو اپریشیٹ کیا آپ کے اوپر بڑی واہ واہ کی کہ واہ آپ نے بڑا اچھا پلان کیا ہے اور ان کیس اگر ایف ایس سی میں مارکس اچھے نہ آئے اور آپ سب کو یہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر اچھے آئیں گے تو ہم اس کا ایڈمیشن میڈیکل میں کروائیں گے اور اگر اس کے وائس ورسہ ہو جاتا ہے اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے مارکس اچھے نہیں آتے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو لوگ آپ کا مزاک اڑائیں گے اس طرح کے اور بھی کوئی بھی پلان ہو سکتے ہیں جسٹ فور ایکزمپل میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اور اس طرح اپنے پلانس پہلے ہی شیئر کر دینے سے آپ کا ایمیش بھی خراب ہوگا لوگوں کی نظروں میں اور لوگ آپ کے اوپر یقین بھی نہیں کریں گے کہ ہاں یہ تو باتیں ہی کرتا ہے یا کرتی ہے اس کا کیا بھروسہ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہی نظروں میں آ جائیں لوگوں کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائی نہ سکیں اور نظر تو ویسے بھی برحق ہے پہلے ہی لوگوں کو آپ بتا دیں گے تو لوگوں کی ٹوک لگ جائے گی اور آپ کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا پوائنٹ نمبر تھری اگر آپ کا کوئی اچھا آئیڈیا یا یونیک آئیڈیا ہے اور آپ نے اس کو سب کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا کامپیٹیٹر آپ سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دے اور آپ کو نقصان پہنچائے اور کامپیٹیٹر تو ہر میدان میں ہر کسی کے ہوتے ہی ہیں اور اپنا یہ یونیک آئیڈیا کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کا کامپیٹیٹر ضرور اس آئیڈیا پر آپ سے پہلے عمل کرنا شروع کر دے گا اس لیے محنت خاموشی سے کریں اور شور کامیابی کو مچانے دیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا اور اگر آپ کامیاب ہیں آپ ایک سکسیسفل پرسنالٹی ہیں تو اپنی کامیابی کا سیکرٹ بھی کسی سے شیئر نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے کر دیا تو لوگ اسے کاپی کریں گے آپ کو فالو کریں گے اور آپ کی طرح کامیاب ہونا چاہیں گے لیکن اگر وہ ناکام ہو گئے تو وہ فوراں ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ آپ نے ان کو صحیح طریقہ نہیں بتایا یا آپ نے ان کو صحیح گائیڈ نہیں کیا وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیں گے آپ پر بلیم گیم کریں گے الزام لگائیں گے آپ کو اس طرح بلیم کریں گے کہ آپ نے سچ چپایا ہے اور صحیح آئیڈیا ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا اندر کی بات ان کو نہیں بتائی اس لیے اگر آپ کی نظر میں آپ کی کامیابی کا کوئی سیکرٹ ہے تو اسے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا اور جسے کامیابی کی تلاش ہوتی ہے کامیابی اسے خود ڈھونڈ لیتی ہے موونگ ٹو دی نیکسٹ پوائنٹ سائنس نے یہ پروف کیا ہے کہ اگر آپ اپنے پلان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور اس پر لوگوں سے پہلے ہی داد وصول کر لیں یعنی کام ہوا ہے نہیں اور پتہ نہیں ہوگا یا نہیں لیکن آپ نے لوگوں سے پہلے ہی داد وصول کر لیے تو اب آپ کے اندر اس گول پر کام کرنے یا اس کو اچیو کرنے کی ارج کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس گول کی اچیومنٹ پر جو داد آپ کو ملنی تھی وہ آپ پہلے ہی سمیٹ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس چیز میں اتنا کوئی خاص انٹرسٹ رہ ہی نہیں جاتا نیکسٹ پوائنٹ ایس ماضی کی غلطیاں اور پچتاوے کسی کو نہ بتائیں غلطیاں مسٹیکس یا بلنڈرز سب سے ہوتے ہیں ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے ان سے سیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتا جاتا ہے اپنے فیلیرز اور ایکسپیرینسز سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اکثر ہم ماضی کے کسی واقعے کو یاد کر کے حیران ہوتے ہیں کہ کیا میں کبھی اتنی امیچور یا اتنی بے وکوف بھی تھی اور ان دی سیم وے ہمیں ماضی کی کئی چیزوں پر پچتاوہ بھی ہوتا ہے کہ کاش میں ایسے نہ کیا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں اور ان سے باہر ہی نہیں نکلتے اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کر کے ان پر پچتاتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ ہاں جو غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں وہ ہمارے ایک بیڈ ایکسپیرینس تھا اب ہم اس سے کچھ لرن کریں کچھ سیکھیں اور اسی کام کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں اچھے طریقے سے کیونکہ غلطیاں آپ کو سکھاتی ہیں غلطیوں پر نادم ہو کر یا شرمندہ ہو کر سائٹ پر کسی کونے میں بیٹھنا نہیں ہوتا بلکہ ان غلطیوں سے سیکھ کے اپنے پریویس کام کو اور اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے ماضی کی غلطیوں یا پچتاووں کو لے کر بیٹھ جانا اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہنا حل نہیں ہوتا اگر آپ کی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے تو اس راز کو راز ہی رہنے دیں لوگوں کے سامنے اپنی پرسنالٹی کی کمزوریاں بیان نہ کریں اس سے نہ صرف آپ کا ایمیج خراب ہوگا بلکہ لوگ ضرور آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور تماشا بنائیں گے مزاق بنائیں گے لوگ آپ کی ماضی کی غلطی سن کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کو بے وکوف ہونے کا تانہ بھی دے سکتے ہیں یا دل میں آپ کو بے وکوف جانیں گے اور یہاں ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گناہوں کا ذکر بھی لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جتنے لوگوں کے ساتھ ہم اپنے گناہ ڈسکس کرتے ہیں اتنا ہی ہم لوگوں کو اپنے گناہ کے ساتھ اپنا گواہ بنا لیتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑتی یا میں روزے نہیں رکھتی تو اس طرح کوئی بھی چھوٹے موٹے یا بڑے گناہ بتا کرنا ہم لوگوں کو اپنے گناہ کا گواہ بنا لیتے ہیں تو اس پوائنٹ پر بھی بڑا عمل کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گناہ پرسنلی کسی کو یا پھر کسی گیادرنگ میں نہ بتائیں اپنی اچھائیوں کو اپنی اچیومنٹس اور اچھے کاموں کو ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہ کریں اگر آپ نے کچھ اچیف کیا ہے یا کوئی بہت اچھا عمل کیا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن لوگوں کو پتا چلی جائے گا اچھا یا برا عمل ایک نہ ایک دن سامنے آئی جاتا ہے اس لئے اپنی اچھائی کو اچھل اچھل کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو وہ پتا چلی جائے گی کیونکہ اچھائی کی روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا جس طرح خوشبو فوراں چاروں طرف پھیل جاتی ہے اسی طرح اچھائی کا بھی پتا چل جاتا ہے اس لئے اگر کوئی نیکی یا اچھائی کری لیے تو اس کا چرچہ خود نہ کریں لوگوں کو خود نہ بتائیں اس طرح لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے آپ کا ایمیج خراب ہوگا اور یوزولی یہ والا عمل لوگوں کو بہت ایریٹیٹنگ لگتا ہے کہ کوئی اپنی تعریفیں کرے جا رہا ہے اور اگلا بندہ سنے جا رہا ہے اپنے موہ سے خود میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا صحیح معنیوں میں تعریف وہ ہوتی ہے جو کوئی دوسرا کرتا ہے اپنی تعریف خود کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی حاصل نہیں ہے بس آپ اچھے اور نیک عمال کریں ایک وقت آئے گا کہ سارا زمانہ آپ کی اچھائی کی گواہی دے گا اور زندگی میں کچھ نیا کریں کچھ سیکھیں لرن کرنے کی کوشش کیا کریں لوگوں کے ساتھ دل سے خالص پیور اور مخلص رہیں اور ڈبل سٹانڈرٹ کو بہت زیادہ وائٹ کریں ایسا نہ کیا کریں کہ آج کسی کے پاس بیٹھیں تو اسی کے بنے ہوئے ہیں کل کسی اور کے پاس بیٹھیں گے تو اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں سو آج میں نے کافی کپڑے واش کیے تھے کچھ کپڑے میں نے اندر ہی پھیلا دیئے تھے اور بیٹھ شیٹ تھی نا وہ میں ٹیرس میں لے کر آگئی تھی کیونکہ کافی ہوا چل رہی تھی تو مجھے تاکہ چھوٹے کپڑے یہ اڑ جائیں گے تو میں نے نا جسٹ بیٹھ شیٹ سے یہاں پر پھیلائی تھی اور موسم اچھا تھا تو آئیشہ اور ہانی بھی باہر بیلکنی میں ہی اپنا سٹڈی کر رہی تھی کیونکہ تھرو آؤٹ گرمی تو یہاں ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اتنی تپش تھی کہ ٹیرس میں بیٹھنا بہت زیادہ مشکل لگتا تھا تو اب کچھ دن سے موسم اللہ کا شکر ہے بہتر ہے تو یہاں پر بیٹھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہوا بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہلکی پھلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی اتنی تھی کہ وہ ٹیرس میں نہیں آ رہی تھی تو ہم لوگ یہی پر بیٹھے ہوئے تھے اچھا جب میں اپنے ٹیرس یا اس چھوٹی سی بیلکنی کا یہ ویو دکھاتی ہوں تو کافی لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ ویو بہت اچھا ہے آپ کہاں رہتی ہیں تو آج میں اپنے سارے سبسکرائبرز یا ویورز کو بتا دیتی ہوں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں بٹ بیسیکلی آئیم فروم کراچی میرا برد پلیس کراچی ہے شادی کے بعد میں اسلام آباد میں آئی ہوں تو یہ پہاڑ اور گرینری وغیرہ نا کراچی میں نہیں آپ کو اسلام آباد میں ہی نظر آئے گی اپنا ایک چھوٹا سا انٹرو کسی ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی کیونکہ کافی ساری ماشاءاللہ نیو آڈینس ہیں نیو سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے مجھے اب ریسنٹ جوائن کیا ہے سو آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ